بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چانل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اب تک کی سب سے بڑی خبر اور اب تک کا سب سے بڑا بریک تھروں کیونکہ عمران خان اس وقت مذاکرات کے لیے مان گئے ہیں مذاکرات کے شروع ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے لیکن کون سی شرائط ہوں گی کیا پیرامیٹرز ہوں گے اور سب کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہے اس میں سیاستدان بھی ہیں اور وہ جماعتیں بھی جو آج کے دن تک منت ترلا کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں سینیٹر عرفان صدیقی نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں کل سینیٹ کے فلور پہ کھڑے ہوکے انہوں نے کہا کہ اگر محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمن سے بات ہو سکتی ہے تو ہم سے کیوں نہیں ان کی کہنے کا مطلب تھا کہ پھر کیا ہم اتنے برے ہیں آپ نے ان سے بھی بات کر لی تو ہم سے بھی بات کر لیں تو منت ترلا شروع ہو چکا ہے لیکن اس سب کے اندر شہریار آفریدی نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دی اور شہریار آفریدی نے کل کہا کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے جو میٹر کرتے ہیں جہاں پر ریل پاور لائے کرتی ہے یہ تو کٹ پتلیاں ہیں یہ تو چابی والے کھلونے ہیں ان کی تو چابی جو گھماتے ہیں جو کٹ پتلیوں کو رقصہ کرتے ہیں اور کٹ پتلیاں ان کے کہنے کی اوپر رقصہ رہتی ہیں ہم ان سے بات کریں گے نا جو پپٹس ہیں ان سے نہیں جو پپٹیرز ہیں ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس سب کے اندر انہوں نے نام بھی لیا کہ دو بڑے عہدوں کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے اس کے بعد بھی ایک کانٹروورسی تھی لیکن اس وقت شہر اقتدار سے اسلامباد سے کچھ بہت بڑی بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آ رہی ہیں اور عدلیہ کا امتحان بھی ہے عدلیہ کے لیے بھی کچھ چیلنجز ہیں ان پر بھی بات کرنا ضروری ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی اب بہت سے چیلنجز جو ہیں وہ سامنے آتے جا رہے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کومنٹس کر کے خبریں بڑی زیادہ ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن دائر کی ہے اور اس پیٹیشن کی سپورٹ میں نہ صرف تمام تر جنرلسٹک کمیونٹی بلکہ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے یہ پیٹیشن حامد میر صاحب نے دائر کی ہے کہ شہید عرشد شریف کا جو بہیمانہ قتل تھا اس کے اوپر ایک جوڈیشن کمیشن بنایا جائے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے اور عرشد شریف ظاہری بات ہے انہیں بہت سے فیک کیسز کے اندر بک کیا گیا اس کے بعد ہی had to flee the country یوئے ای کس طرح سے انہوں نے چھوڑا کینیا میں کیا کچھ ہوا آج کے دن تک عرشد شریف کو انصاف نہیں مل سکا جسٹریس عمرتہ بندیال صاحب نے دبنگ طریقے سے سماد شروع کی لیکن جب عرشد شریف کی والدہ نے کچھ نام لیے تو اس کے بعد وہ کیس بھی فائلوں کے اندر ہی رہ گیا دب کر رہ گیا کسی میں ہمت نہیں پڑی اب چونکہ اسلامباد آئی کورٹ بہت بڑے بڑے فیصلے کر چکا ہے اور اب بازابتہ طور پر ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو میں نے آپ کو خبر دی تھی نا کہ اسلامباد آئی کورٹ کے ججز نے ادارہ جاتی رسپونس دینے کا ایجنسیوں کو فیصلہ کر لیا ہے تو اس سب کے اندر جو رپورٹ ہے اب وہ ارسال ہو چکی اور اس کے کچھ اور مندرجات بھی سامنے آئے ہیں تو وہ بھی میں جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عدالتی امور میں انٹیلیجنس اہلکاروں کی مبجنہ مداخلت کو روکنے کے لیے اسلامباد آئی کورٹ کے ججزوں کی متفقہ رائے جمعیرات کو ریجسٹرار سپریم کورٹ کو ارسال کی گئی ذرائع کے مطابق اسلامباد آئی کورٹ کے ججز نے تجویز دی ہے کہ کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی یا ادارے کا کوئی اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کرے تو ایسی صورت میں اسلامباد آئی کورٹ کی انتظامی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ آیا اس معاملے کو متلکہ ایجنسی یا ادارے کے ساتھ اٹھایا جائے یا اس اہلکار کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے اب یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کر کے آرٹیکل دو سو چار کے تحت کیس کو عدالتوں میں بھیجا جائے انتظامیہ کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں دونوں اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں عدالتی معاملات میں مداخلت کی صورت میں اسلامباد آئی کورٹ کا متلکہ جج واقعے کے سات روز کے اندر یہ معاملہ چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ کو آگاہ کرنے کا پابند ہوگا یعنی سات دن کے اندر اندر آپ کو کوئی بلیک میل کرتا ہے پریشرائز کرتا ہے تو آپ نے بتانا ہوگا اسلامباد کی زلی عدالت کے ججز بھی سات دن کے اندر انسپیکشن ججز کو ایسے معاملات کی اطلاع دیں گے تاہم اگر زلی عدالت کا جج اس معاملے کی اطلاع نہیں دیتا تو اس جج پر مس کنڈکٹ کا الزام آئید کیا جائے گا اور تعدیوی کا روائی کی جائے گی یعنی اب اگر کوئی جج یہ نہیں بتائے گا کہ اسے کسی ایجنسی کے بندے نے دھنکایا ہے پریشرائز کیا ہے تو اس جج کے خلاف بھی کا روائی ہوگی اسلامباد آئی کورٹ کے ججز کے لیے ایسی کوئی تجویز نہیں ذرائع کے مطابق خط میں ان مبیجنہ باقیات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا جن کا ذکر چھے ججز میں اپنے خط میں سپریم جیوڈیشل کانسل کے ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا یہ خط بھی عام کر دیا گیا تھا اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ظاہری بات ہے کہ یہ تجاویز مانگی گئی تھی اب اس کے اوپر اوبیسلی ایک بڑا دلچسپ سوال ہے اور حامد میر صاحب نے دوبارہ یہ سوال اٹھایا اور اس میں بھی آئی وڈ سپورٹ حامد میر صاحب اور انہوں نے کہا کہ عدالتی امور میں انٹیلیجنس افسران کی مداخلت کو جج سائبان سات دن کے اندر رپورٹ کریں گے کیا اس قسم کا طریقہ کار میڈیا میں اتعارف نہیں ہو سکتا کہ ریاستی داروں اور کچھ غیر ریاستی شخصیات کی طرف سے میڈیا کو دیے جانے والے غیر آئینی ایکامات کو بھی کہیں رپورٹ کیا جا سکے تو جنرلسٹ بھی آج یونائٹ ہو جائیں اور ایک جوائنٹ ادارہ جاتی رسپونس یا کمیونٹی کا رسپونس اگر دیں تو یہ کیا جا سکتا ہے کتنوں کو روکیں گے کتنوں کو پکڑیں گے کیا کچھ کریں گے تو اس پر بھی صحافیوں کو کام کرنا چاہیے لیکن نہیں کریں گے کیونکہ ہماری صحافت کے اندر ٹاؤٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ہماری صحافت کے اندر موقع پر اس بہت زیادہ ہیں بہت سے لوگوں نے یہ ثابت کیا بہت سے لوگوں پہ ہم پہ بہت سے ٹاغ لگا دیتے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ یہ آپ فلانے اسٹیبلشمنٹ کے یہ جب وقت آیا وہ داغ دھلے تو آئی پرسنلی تنک کہ کسی ایک یہ سب کچھ واضح ہو جاتا جب اس طرح کے کرائیسز آتے ہیں نا تو آپ کے سامنے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ کیا وہ بندہ کسی فرد ادارے یا کسی انٹیٹی کے لیے کام کر رہے یا ملک کے لیے کیونکہ اگر جس کے آپ تعریف کر رہے ہیں اور اگر ایک وقت آئے آپ کو لگے کہ وہ ملک کے خلاف ہے تو آپ اس پر بھی تنقید کریں یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور عوام ان چیزوں کو سمجھتی ہے عوام یہ پورا مدہ سمجھتی ہے کہ کون اس ملک کے ساتھ وفادار ہے اور کون صرف شخصیات اداروں یا پھر جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ وفادار ہے تو اس پر بھی ایکشن ہونا چاہیے اب ذرا خبروں پر آ جاتے ہیں ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ بانی چیون عمران خان کی جانب سے پی ٹی آئی میں واپسی کے لیے کچھ لوگوں کی منظوری دے دی گئی ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں صداقت عباسی فواد چودری عثمان ڈار اور علی نواز عوان جو ہیں ان کی منظوری دے دی گئی ہے ہماری طلاعات کے مطابق اور فواد چودری بھی آئندہ ہفتے آ جائیں گے اب اس کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں پارٹی کے اندر سے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور پارٹی کے اندر سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ یہ توہین ہے ان لوگوں کی جو اس وقت جیلوں میں ہیں لیکن ای پرسنلی تنک کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پارٹی چھوڑ کے دوسری سیاسی جماعت شامل ہو گئے آپ اس میں اور ایک ٹیسٹ ہے اب دار آپ دیکھیں عثمان ڈار کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عثمان ڈار والا تو وفا کی جو مثال ڈار خاندام نے قائم کر دی رہانہ امتیاز ڈار صاحبہ نے عمر ڈار نے عثمان ڈار نے تو آئی ڈونٹ سی اپوائنٹ فواد چودری صاحب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنی پڑی انہیں وہ سائیڈ پہ ہوئے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی انہوں نے کہا میں تھوڑے عرصے کے لئے سائیڈ پہ ہو رہا ہوں آئی پی پی میں شمولیت اختیار نہیں کی کیس کھل گئے واپس آکے خان کے حق میں بیان دے رہے ہیں تو نو مہی کے واقعات کی تحقیقات کھل گئیں اور کہا کہ جی یہ ملبس ہے اس میں تو یہ سب کچھ ہے تو ظاہری بات ہے اس میں دیرز اٹھ ڈیفرنس کہ آپ فردوس عاشق آبان بنتے ہیں آپ پارٹی چھوڑنے کے بعد اور جبری پریس کانفرنس کے بعد فیاضل حسن چوہان بنتے ہیں یا پھر آن دا آگر ہینڈ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ فواد چودری بنتے ہیں آپ عثمان ڈار بنتے ہیں آپ خان کے ساتھ وفا کرتے ہیں تو آبیسلی عمران خند صاحب کے دل کے اندر بہت سے لوگوں کے لئے نرم گوشہ ہے اور اس کے اوپر خان صاحب نے منظوری بھی دے دی ہوئی ہے اب ذرا آ جاتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے مذاکرات والے معاملے کے حوالے سے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاسی جماعتیں تو اس وقت مذاکرات کے لئے پر تول رہی ہیں عمران خند صاحب پہلے کہہ چکے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے شہریار آفریدی کے بیان کے اوپر کوئی طوفان کھڑا کرنا چاہی عمران خند صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہم ان سے بات کریں گے جو میٹر کرتے ہیں مذاکرات میں فرق ہے اور ڈیل میں فرق ہے این آرو میں فرق ہے آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے اور اگر کسی کا کردار اس کے آئینی منڈٹ سے باہر ہے تو اسے آئینی منڈٹ کے اندر لانے کے لیے اگر کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے تو آئی ڈونٹ سی اپ پوائنٹ اب یہاں پر ایک تو شبلی فراز صاحب جو ہے میں پہلے آپ کو اپنے ذرائع کے والے سے خبر دے دوں اور اڈیالا جیل میں قید بانی پی ٹی آئی عمران خند صاحب کے والے سے یہ پارٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے اب یہاں پر وہ افس انٹ بٹس بڑے امپورٹنٹ ہے عمران خند صاحب نے بازے کیا ہے کہ مذاکرات آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے تاہم مذاکرات سے پہلے ان مذاکرات کے ٹی او آر ٹرمز آف ریفرنس اور ایک تو خفیہ مذاکرات میں عوام کے سامنے آ کے بتا دیا اور شبلی فراز کو یہ آرڈر جاری ہوا کہ آپ پبلک میں آ کر پوری قوم کو اس سوالے سے آگاہ کریں اب اس سب کے اندر پاکستان طریقہ انصاف سیاسی جماعتوں سمیت تمام فریقین کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے پیرامیٹرز بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے شبلی فراز نے تصدیق کر دی ہے عمران خان کی پرنسپل پوزیشن ہے اصولی موقف سے نہیں ہٹیں گے جو ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا عکمران سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں ہماری فوج سے لڑائی رہے یہ اپنے فائدے کر رہے ہیں یعنی پاکستان طریقہ انصاف نے واضح کر دیا ہے کہ فوج کے ساتھ لڑائی کا پاکستان طریقہ انصاف کو کوئی فائدہ نہیں اور یہ صرف اور صرف حکمران جماعتیں جو ہیں ان کے مفاد میں ہیں تو شبلی فراز عمران خان صاحب کے بڑے باوفا ساتھی ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کیا اور خان صاحب نے انہوں نے بہت ٹرسٹ کیا اور آج کے دن تک کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کے احکامات کی روشنی میں جاری کی گئی ہے ایک تو یہ کہ کوئی آئین اور قانون سے ہٹ کے ہم نے چیز نہیں کرنی دوسرا یہ کہ آپ نے ٹی او آرز پہلے تیہ کرنے یا تیسرا یہ کہ قوم کو بھی پتا ہوگا ان مذاکرات کا کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہوں گے اور آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے ہوں گے اور ہم کسی بھی طرح سے کوئی غیر آئینی کام کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے شبلی فراز صاحب نے کیا کہا بلکہ خود سنیں نون لیگ جو ہے اس وقت عوام کے اعتماد تو مکمل طور پر ہو چکتی ہے یہ اب سولہ سبسہ سینس والی آئین پارٹی بن گئی ہے آئین کی تو کوشش یہی ہے کہ ہمیں فور سے لڑائے جائے لیکن ہم ان کے نہ ہماری یہ پالیسی رہی ہے نہ یہ ہماری پالیسی ہے اور نہ یہ ہماری پالیسی ہوگی کہ ہم کسی بھی ملک کے اہم ادارے کے ساتھ ہمارا کوئی آئین لڑائی ہو آئین کیونکہ اس سے فائدہ یہ سیسی فائدہ ان اٹھانا چاہتے ہیں ہمیں آئین سامنے کر کے اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم فور سے لڑائی جاتے ہیں یہ اپنی بینفیٹ کے لیے کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اب کوئی سیاسی بہنیاں رہا نہیں ہیں نہ ان کے پاس کوئی آئین عوام کی حمایت ہے یہ ایک اب بہت ہی سکڑتی ہوئی پارٹی ہے جس کے اندرونی اتلافات ہیں اتنے ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف یہ جس طرح سے وہ آئے تھے چوتھی بار وزیراعظم کا ہم نے سنا تھا وہ پتہ نہیں کیا ہوا کیا وہ ہوا جس میں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی وہ کر دیا تو یہ جو ہے نا یہ اس قسم کے جال میں ہم نہیں پسیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ پرامل قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سیاسی جدو جہد ہے اور مذاقرات کے حوالے سے آئین کے اندر ہونے چاہیے جب پل مذاقرات کبھی یہی ہے کہ جو بھی ہوں گے وہ ہمارے وہ عبران خان صاحب کی جو یہ پریسپل پوزیشن ہے کہ وہ اپنے اصولی موقف سے بھٹیں گے نہیں جی دونا عزینے کرم آپ نے شبلی فراز صاحب کی یہ گفتگو سنی and this is a very big development ایک بہت بڑا breakthrough جو ہے وہ اس statement کو اس party policy کو کہا جا رہا ہے اور اس سے سب کچھ جو ہے وہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں آپ بدلتا ہوا دیکھیں گے اپنا بہت خیال رکھے لانگوان پاکسن زندہ بات